اسلام علیکم آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے گوگل ایڈسس کا مجھے کافی لوگوں نے ریکویشٹ کی تھی اور کافی مجھے این باکس میں میسیجز آئے تھے کہ ہمیں گوگل ایڈسس اپروول کا میتھرڈ بتا دیں اور فیس بک گروپ میں بھی کافی میں دیکھتے رہتا ہوں لوگوں کو کافی ایشیو آ رہا ہوتا ہے جن کا گوگل ایڈسس اپروول نہیں ہو رہا تھا آج میں نے سوچا کہ میں آج اس ٹوپک اوپر سپیشل آپ کے لئے ویڈیو گنا ہوں آج اس فیوڈیو کا اندر میں کوئی ٹرک نہیں بتانے والا کوئی ایسی غلط چیز نہیں بتانے والا میں آج آپ لوگوں کو بالکل ایک لیگل وے بتاؤں گا جس کے طرح آپ اپنا گوگل ایڈسس اپروول کروا سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی اوپر آج ہم دو ٹوپک کی اوپر بات کرنے والے ہیں ایک ہے گوگل ایڈسس اپروول اور ایک ہے گوگل ایڈسس ریجیکشن کہ گوگل آپ کی ویب سائٹ پہ اپروو کی نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسی ٹوپک کو لے کے چلتے ہیں کہ گوگل آپ کی ویب سائٹ کو اپروو کیوں نہیں کرتا تو اس میں سب سے پہلے جو آہ ایشو آتا ہے وہ ہے بیگنرز کو کہ وہ جب آتے ہیں آہ یوٹیو پر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو میز گائیڈ کیا جاتا ہے وہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح ویب سائٹ بنائیں یہ والی تھیم انسٹال کریں یہ والا آپ کونٹینٹ اٹھائیں کونٹینٹ کو سپن کریں اور اس کو اس لینگویج میں کنورڈ کر دیں اس میں کنورڈ کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو آہ ویب سائٹ پر لگائیں اتنی پوسٹے ہونی چاہیے اور یہ یہ سیٹنگ ہونی چاہیے تو وہ اتنا میز گائیڈ کر دیتے ہیں کہ وہ آہ اپروو نہیں ہوتا آہ اس کے اندر کافی ایشو آ رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں آپ ایک کونٹینٹ کو سپن کریں گے تو اس کی ورڈنگ چینج ہو جائے دی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک دوسرا مثال بتایا جاتا ہے جس کو یہ لوگ ٹرک ہی کہتے ہیں لیکن وہ ایک ٹرک نہیں ہوتی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آہ جو کونٹینٹ ہوتا اس کو دوسری لینگویج میں کنورڈ کر دیتے ہیں اب جو دوسری لینگویج میں کنورڈ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کنورڈ ہوا ہے کیونکہ گوگل نے آپ کی ویب سائٹ پہ رویو کرنا ہوتا ہے وہ کونٹینٹ لیکھتا ہے اب آہ کافی دفعہ حق سے ہوئے کہ میں ایک دفعہ کونٹینٹ کو سپن کر رہا تھا انگلش کچھ میں اردو میں را رہا تھا تو میری راک کی ویب سائٹ تھی میں چاہی رہا تھا کہ میں انگلش کونٹینٹ کو اردو میں راڑ کروں تو جب میں ایک آرٹکل کا کرکٹر ریلیٹڈ تھا وہ میں نے اٹھا کے جب سپن کیا وہ آرٹیکل میں شاید کوئی طرح لکھا تھا کہ شاید افریدی نے چار چھکے مار کر میچ جتوایا اس کے بعد انزم آمال حق نے اس کو اپنے گھر پر دعوت پر بلایا تو جب وہ آہ کونٹینٹ کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا تو وہ کچھ اس طرح ٹرانسلیٹ ہوا کہ شاید افریدی نے چار چھکے مار کر دعوت کو اڑایا اور انزم آمال حق نے اس کو گراؤنڈ میں بلایا تو گوگل بھی اسی طرح جب آپ اپنے انگلیش کے لینگویج کو اس میں کنورٹ کرتے ہیں لائک فرنچ میں رشیان میں تو وہ اس میں ایشو کرتا ہے اور یہ قسم کی ٹرکس ہوتی ہیں تو آپ ان ٹرکس کو یوز نہ کریں آہ یہ زیادہ در بگنر لیول کے آہ جو ہوتے ہیں ان کو ایشو آتا ہے یا وہ ہوتے ہیں جو کہ ایڈسنس سیلنگ کا کام کرتے ہیں اب انہی کی وجہ سے انہی لوگوں کی وجہ سے یوٹیوب کا ایڈسنس اتنا سٹرک ہو گیا ہے تو اب ویب سائٹ کے ایڈسنس بھی اسی طرح سٹرکس ہوتا جا رہے اور کل کل ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ ایڈسنس کی پر پابندی بھی آ سکتی ہے تو میرے بہنی کر کے یہ والی ٹرکیں نہ یوز کیا کریں یہ جو سپن کونٹینٹ ہوتا ہے یا پھر جو ہے آہ گوگل کا جو یہ جو ٹرانسلیٹر یوز کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک ہدھ بندے کا اپروو ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ان کو وہ پھر جو ہیں لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا گوگل ایڈسنس ریجیکٹ ہو گیا ہے اس کے ایشو کیا ہے تو ایشو یہی ہوتا ہے آہ اکثر لوگ ان کو نہیں بتا پا دے وہ اکثر یہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے کونٹینٹ کریز کریں آپ کے کونٹینٹ کے لینت کام نہ ہے ٹھیک ہے آپ اپنا تھیم چینج کریں لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ ان کو جواب کیا دیں اس کا جو سیدھا سا جواب ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے آہ جو یوز کرتے ہیں ٹرانسلیٹڈ کونٹینٹ وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کا جو میری ہوتا وہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ کی ویب سائٹ کو ریویو کرتا ہے تو اس کے اندر وہ پکڑ لیتا ہے کہ یہ جو کہنے کا مطلب ہے وہ بلکل ٹھیک ہی نہیں ہے کسی بھی لینگویج کا وہ ان کا جو کونٹینٹ سسٹم ہوتا ہے پکڑ لیتا ہے تو وہ پھر آپ کی ویب سائٹ کو ریجیٹ کر دیتا ہے لوگ یہ کونٹینٹ میں ڈال دیتا ہے تو سب سے جو بڑی ریجیکشن کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ ٹرانسلیٹڈ کونٹینٹ ڈیوز کرتے ہیں تو اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف کی گوگل ایڈسنس اپروو کیسے کروائیں اپنی ویب سائٹ کی اوپر تو دیکھیں ہم لوگ اپنی گوگل ایڈسنس جب اپروو کرواتے ہیں تو اس ٹیم وہ ہمیں ٹرنز ان کنڈیشنز دیتا ہے یا رونز ان ریگلیشن دیتا ہے ہم لوگوں نہیں پڑتے بس ہم پلک کر کے نیسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ قومی مسئلہ ہے ہم بالکل ان کی ٹرنز کو نہیں پڑتے کہ وہ کس طرح کی کونٹینٹ کو اپروو کرتا ہے کس طرح کی کونٹینٹ کو ریجیک کرتا ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم بس کونٹینٹ لگا دیتے ہیں ہم اس کو اپروو کر دیدیں میرا جو طریقہ ہے وہ میں یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ایک نچ سیلیٹ کرتا ہوں اور نچ سیلیٹ کرنے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ آیا یہ گوگل کے الگرثم کے جو مطابق ہے یا نہیں گوگل کے الگرثم ہیں ان کی مطابق ہے یا نہیں ہے گوگل اس طرح کے ویب سائٹس ہیں، اس طرح کی جو Nice ہے اس میں اوپر ایڈوٹائزمنٹ لگانا پسند کرتا ہے یا نہیں بیسیکلی جو اس کی الگرثم ہے یا جو گوگل اےڈسنز Exact approval کا جو میں جو ہوتا ہے جس میں جیسے گوگل اےڈسنز آپ کا approve ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا آپ کی نیچ دیکھیں اگر آپ موویز کی اوپر کام کریں گے یا سانگز اوپر کام کریں گے نا تو گوگل آرٹس کی ویب سائٹ کو ریجیٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس کی اوپر کوئی بیٹ لگانے والا ہوتا نہیں ہے اس طرح ایڈڈ کونٹنٹ ہو گیا یا اس طرح کوئی بھی کونٹنٹ ہو گیا گوگل اس کی اوپر اپروو نہیں کرتا گوگل کس طرح کی ویب سائٹس ہوتا ہے like for example میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں ایک ویب سائٹ بناتا ہوں ایڈوکیشن کے اوپر اب ایڈوکیشن کے اندر میں بیان کرتا ہوں باتیں جو ہے مطلب میں کسی یونیورسٹی کی بارے میں باتیں کرتا ہوں کسی کالیج کی بارے میں میں لکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے آپ اس یونیورسٹی ملیں اس کالیج ملیں تو وہاں پر جو ایڈوٹائزر ہوتے ہیں وہ گوگل کی اوپر ایڈوٹائز کرتے ہیں گوگل کی ایڈوٹائزر کر رہا ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز کالیجز یا سکالرشپ کی ایڈوٹائزر کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ ٹھیک ہے ہمارے لیے ہم اس کو تارگٹ کرتے ہیں ہم جو ایرز ہم اس کی ویب سائٹ کی اوپر لگانا اپروو کر دیتے ہیں اس طرح ایک کارپینٹر ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں بھی اپنی چیزوں کی مارگیٹنگ کروں اپنی پروڈکٹس کی سیلنگز کروں ٹھیک ہے تو اگر آپ آہ ووڈ ریلیٹڈ کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو ووڈ ریلیٹڈ آپ ویب سائٹ بنائیں گے اس کی پر آپ ووڈ ریلیٹڈ کونٹنٹ ڈالیں گے تو وہ ایزیلی آپ کا اپروو ہو جائے کیونکہ آہ ٹیبلز جو اس طرح کی کافی جو آہ اور بھی اس طرح کی پروڈکٹ کرتے ہیں جو وڈن والی جس طرح مطلب کہ آہ یہ ڈیکوریشن والی آئٹمز ہو گئیں اس طرح اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کی گوگل لائک کرتا ہے ایڈویٹائز کرنا اس طرح بہت ساری نیچز ہیں جو لیگل ہیں تو سب سے جو پہلا آپ کے کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک لیگل نیچ دیکھنی ہے اور اس نیچ کی اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کونٹنٹ ڈال لیں آپ لوگوں نے یہ پرواہ نہیں کرنی کہ یہ اپروو ہو گئے یا نہیں ہوگا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ کی لیگل نیچ ہے جس طرح میں نے آپ کو جو ایگزیمپل دیئے ایڈوکیشن کی آہ اس طرح کی آپ کوئی اور بھی اس طرح کی نیچز ہیں ایمازون افیلیٹ کی پیٹس نیچ ہو گئی تو یہ جو نیچز ہوتی ہیں یہ لیگل ہوتی ہیں ان کی اوپر آپ کونٹنٹ ڈالیں تھرٹی ٹو فیفٹی آرٹیکل آپ لکھیں آپ تینشن ڈالیں کیونکہ جب آپ آرٹیکل لکھیں گے تو پہلے دن سے آپ کی ارننگ نہیں آتی آپ ارننگ کی ٹینشن نہ لیں وہ آپ کا آرٹیکل ڈیکس ہوگا اس کے بعد گوگل اس کو اپٹیمائز کرتا ہے پھر وہ کمپیٹیشن دیکھتا ہے اس حساب سے اس کو اوپر لے کیا آنا ہوتا ہے سٹپ بے سٹپ لے کیا آتا ہے ایسی نہیں کہ آپ پہلے دن میں لگائیں اور اسے دن وہ آپ کا آرٹیکل ٹاپ پہ ہو تو اس کو آنے میں ٹائم لگتا ہے اس کے بعد جب آپ کے ڈیلی دو سے دس بیس تیس آٹھ آ آ آ آ آ آ سٹارٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائے کریں ویڈن ٹوینٹی فور آور اپرویو نہ ہوگا تو آگے مجھے کیا نا میری جتنی ویب سائٹس ہیں جن کی اوپر میں اپلائی کرتا ہوں میں یہی طریقہ کرتا ہوں لیگل نشب کرتا ہوں اس کی اوپر میں کونٹینٹ ڈالتا ہوں اور میں بھول دیتا ہوں کہ میں نے گوگل ایڈسنس جو ہے اپرویو نہیں ملے گی میں اپلائی کرتا ہوں ویڈن ٹوینٹی فور آور میں نے اپنے سٹوڈنٹ کو بھی دکھایا ہے کہ لائیو دکھایا ہے یہ دیکھیں میں نے کل رات کے اتنے بجے میں نے اپلائی کیا تھا اور آج آپ لوگوں کے سامنے یہ ریزلٹ ہے کہ یہ اپرویو ہو گیا ہے تو جو مین ریزن ہے جو گوگل ایڈسنس ریجیکشن کی وہ میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے اور جو گوگل ایڈسس اپرویویل کو یہ میتھڈ ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے بلکل لیگل میں جانا ہے میں یہاں پہ کوئی ٹرکس نہیں بتا رہا اگر آپ لوگ ٹرک کے چکر میں آئے ہیں تو یار ایم ریلی سوری آپ لوگ کے شیئر ٹائم ویسٹ ہوگا ہو آہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف ایڈسس سیلنگ کا کام کرتے ہیں تو یار مہربانی کر کے یہ کام نہ کریں ہاں اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو لیگل ویسے جائیں انگلیش میں کونٹینٹ لکھیں اور اس کو آہ تھرٹی ٹو فسٹی آرٹیکل لکھیں اور اس کے بعد جو ہے کم از کم آپ ایک مہینے بعد اس کے پر اپلائی کریں ٹھیک ہے اگر آپ ڈیلی تین میب سائٹس خریدتے ہیں اور تین میب سائٹ پر اگر آپ ڈیلی آپ آرٹیکل ڈالتے ہیں تو آپ مہینے کے اندر اندر تین ایڈسنس ریڈی کر سکتے ہیں پھر آپ سیل کریں جو بھی کرنا ہے وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ سیلنگ کا کام چھوڑ کے خود اس کے پر امپلیمنٹ کر کے اس کے اوپر سے کچھ کرنا سیکھیں تو امید ہے دوستو آپ لوگ کوئی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی اگر آپ لوگ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک اینڈ کومنٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس طرح کو ہو تو نیچے کومنٹ باکس میں آپ لوگوں نے لازمی سے سوال کرنا ہے اور یہ بھی بتا دے کہ نیکس ویڈیو کس چیز کے آنے چاہیے جس کے اندر آپ لوگ کو ایشو آ رہا ہو تو انشاءاللہ میں اس کو فل طریقے سے یہ آپ کو پریکٹیکل کر کے کور کر کے بتاؤں گا کہ اس کو کیسے سالف کی جاتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں